اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت رانچی سے علی احمد آپ کے خدمت میں پارہ نمبر گیارہ کے دوسرے غبا کا ترجمہ پھیش کر رہا ہوں الحمدللہ اس کی قرط میں کر چکا ہوں اب اس کا ترجمہ اگر آپ سیکھنے چاہتے ہیں تو قرآن کی آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں یعنی گیارویں پارے کے پہلے غبا کے بعد سے میں جو آیات تلاوت کر چکا ہوں اس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں جو اللہ مسئلہ زی شاہ نے در جوادی صاحب نے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب کوئی سورہ نازل ہوتا ہے تو ان میں سے بعض یہ تنز کرتے ہیں کہ آپ میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے تو یعنی دکھیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ خوش بھی ہوتا ہے اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے مرض میں سورہ ہی سے اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ انہیں ہر سال ایک دو مرتبہ بلا میں مقتلعہ کی جاتا ہے پھر اس کے بعد بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ عبرت حاصل کرتے ہیں اور جب کوئی سورہ نازل ہوتا ہے تو ایک دوسری کی طرف دیکھنے لگتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے اور پھر پلٹ جاتے ہیں تو خدا نے بھی ان کے قلوب کو پلٹ دیا ہے کہ یہ سمجھنے والی قوم نہیں ہے اقین تمہارے پاس وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے اور اس پر تمہاری ہر مصیبت شاق ہوتی ہے وہ تمہاری ہدایت کے بارے میں حرص کرتا ہے اور مومنین کے حال پر شفیق و مہربان ہے اب اس کے بعد بھی یہ لوگ مو پھیر لیں تو کہہ دیجئے کہ میری لئے خدا کافی ہے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے یہ اعتماد اوسی پر ہے اور وہی عیش آزم کا پروردگار ہے اب یہاں سے سورہ یونس علیہ السلام کی آیات شروع ہو جاتی ہیں قوانم مجید کا دسوں سورہ ہے سورہ یونس اس کی ایک سو نو آیات ہیں اب میں ان آیات کا جو اس غوبہ میں ہیں ترجمہ پیش کر رہا ہوں بنام خدا رحمان و رحیم الفلام راہ یہ پر از حکمت کتاب کے آیتیں ہیں کہ لوگوں کے لئے یہ بات عجیب ہے کہ انہی میں سے ایک مرد پر ہم یہ وحی نازل کر دیں کہ لوگوں کو عذاب سے ڈراؤ اور صاحبہ نے ایمان کو بشارت دے دو کہ ان کے لئے پرودگار کے باہر گاہ میں بلند ترین درجہ ہے مگر یہ کافے کہتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے ماذا اللہ یہ کھلا ہوا جادو گر ہے بے شک تمہارا پردگار وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو چھ دنوں میں پیدا کیا ہے پھر اس کے بعد عرش پر اپنا اقتداء قائم کیا ہے وہ تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے کوئی اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرنے والا نہیں ہے وہی تمہارا پرودگار ہے اور اسی کی عبادت کرو کیا تمہیں ہوش نہیں آ رہا ہے اسی کی طرف تم سب کی بازرشت ہے یہ خدا کا سچوادہ ہے وہی خلقت کا آغاز کرنے والا ہے اور واپس لے جانے والا ہے تاکہ ایمان و نیک عمل والوں کو عادلانہ جزا دے سکے اور جو کافر ہو گئے ہیں ان کے لئے تو گرم پانی کا مشروب ہے اور ان کے کفر کی بنا پر دردناک عذاب بھی ہے اسی خدا نے آفتاب کو روشنی اور چاند کو نور بنایا ہے پیچاند کے منزلیں مقرق کی ہیں تاکہ ان کے ذریعے برسوں کی تعداد اور دوسرے حسابات دریافت کر سکو یہ سب خدا نے صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ وہ صاحبان علم کے لئے اپنی آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے بے شکر دن رات کی آمد و رافت اور جو کچھ خدا نے آسمان و زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں صاحبان تقویٰ کے لئے اس کی نشانیاں پائی جاتی ہیں یقین ہے جو لوگ ہماری ملاقات کو امید نہیں رکھتے ہیں اور زدرانی دنیا پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں اور جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں یہ سب وہ ہیں جن کے عمال کی بنا پر ان کا ٹکانہ جہنم ہے بے شک جو لوگ امان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے خدا ان کے امان کی بنا پر اس منزل کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا جہاں نعمتوں کے باغات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہاں ان کا قول یہ ہوگا کہ خدا یا تو پاک ہے وہ بے نیاز ہے اور ان کا توفہ سلام ہوگا اور ان کا آخری بیان یہ ہوگا یہ ساری تعریف خدا رب العالمین کے لئے ہے اگر خدا لوگوں کے لئے برائی میں بھی اتنی ہی جلدی کر دیتا جتنی یہ لوگ بھلائی میں چاہتے ہیں تو اب تک ان کی مدت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہم تو اپنی ملاقات کی امید نہ رکھنے والوں کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ یوں ہی ٹھوکریں کھاتے پھریں انسان کو جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے کروٹے ہیں بدلتے ہم کو پکاتا ہے اور جب ہم اس نقصان کو دور کر دیتے ہیں تو یوں گزر جاتا ہے جیسے کبھی کسی مصیبت میں ہم کو پکارا ہی نہیں تھا بے شک زیادتی کرنے والوں کے عمال یوں ہی ان کے سامنے آ راستہ کر دی جاتے ہیں یقینا ہم نے تم سے پہلے والی امتوں کو حلاق کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ ایمان نہ لاسکے ہم اسی طرح مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے تم کو وہ زمین پر ان کا جانشین بنا دیا تاکہ دیکھیں کہ اب تم کیسے عمل کرتے ہو اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو جن لوگوں کو ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اسی کو بدل دیجئے تو آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اپنی طرف سے بدلنے کا کوئی اختیار نہیں ہے میں تو صرف اس عمر کا اتباع کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے میں اپنے پرودگاہ کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے عظیم دن کے عذاب کا خوف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر خدا چاہتا تو میں تمہارے سامنے تلاوت نہ کرتا اور تمہیں اس کی تلا بھی نہ کرتا آخر میں اس سے پہلے بھی آخر میں اس سے پہلے بھی تمہارے درمیان ایک مدت تر رہ چکا ہوں تو کیا تمہارے پاس اتنی عقل بھی نہیں ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا انزام لگائے یہ اس کی آیتوں کی تقذیب کرے جبکہ وہ مجھرمین کو نجات دینے والا نہیں ہے اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہیں جو نقصان نہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی فائدہ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا کہ یہ ہاں ہماری صفائش کرنے والے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم تو خدا کو اس بات کی تلا کر رہے ہو جس کا علم اس سے آسمان و زمین میں کہیں نہیں ہے وہ پاک کو پاکیزہ ہے اور اس کے شرک سے ان کے شرک سے وہ بہت بلند و برتر ہے سارے انسان فطرت انے کو مت تھے پھر سب آپس میں الگ الگ ہو گئے اور اگر تمہارے رب کی بات پہلے سے تینہ ہو چکی ہوتی تو یہ جس بات میں اختلاف کرتے ہیں ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمام غیب کا اختیار پر وردگاہ کو ہے اور تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں اور جب تکلیف پہنچنے کے بعد ہم نے لوگوں کو ذرا رحمت کا مزہ چکا دیا تو فورا ہماری آیتوں میں مکاری کرنے لگے تو آپ کہہ دیجئے کہ خدا تم سے تیز تر تدبیریں کرنے والا ہے اور ہمارے نمائندے تمہارے مکر کو برابر لکھ رہے ہیں وہ خدا وہ ہے جو تمہیں خوشکی اور سمندر میں سہے کراتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں تھے اور پاکیزہ ہوایں چلیں اور سارے مسافر خوش ہو گئے تو اچانک ایک تیز ہوا چل گئی اور موجوں نے ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا اور یہ خیال پیدا ہو گیا کہ چاروں طرف سے گھر گئے ہیں تو دین خالص کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اگر اس مسئیبت سے نجات مل گئی تو ہم یقینا شکر گزاروں میں ہو جائیں گے اس کے بعد جب اس نے نجات دے دی تو زمین میں نہ حق ظلم کرنے لگے انسانو یاد اکھو تمہارا ظلم تمہارے ہی خلاف ہوگا یہ صرف چند روزہ زندگی کا مزہ ہے اس کے بعد تم سب کی بازگشت ہماری ہی طرف ہوگی اور پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم دنیا میں کیا کر رہے تھے زندگانی ہے دنیا کے مثال صرف اس بارش کی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا کہ اس سے مل کا زمین سے وہ نباتات برامد ہوئیں جن کو انسان اور جانور کھاتے ہیں یہاں تک کہ جب زمین نے سبزہ زار سے اپنے کو آرستہ کر لیا اور مالکوں نے خیال کرنے شکر دیا کہ اب ہم اس زمین کے صاحب اختیار ہیں تو اچانک ہمارا حکم رات یا دن کے وقت آ گیا اور ہم نے اسے بلکل کٹا ہوا کھید بنا دیا یا اس میں کل کچھ تھا ہی نہیں ہم اسی طرح اپنی آیتوں کو مفصل طریقے سے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو صاحب فکر و نظر ہے اللہ ہر ایک و سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسی نراستے کے ہدایت دے دیتا ہے جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے راستے ان کے واسطے نیکی بھی ہے اور اضافہ بھی اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی ہوگی اور نہ زلط وہ جنت والے ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہیں ان کے لیے ہر برائی کے بدلے ویسی ہی برائی ہے اور ان کے چہروں پر گناہوں کی سیاہی بھی ہوگی اور انہیں عذاب الہی سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا ان کے چہرے پر جیسے سیارات کی تاریخی کا پردہ ڈال دیا گیا ہو وہ اہل جہنم ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جس دن ہم سب کوئی کھٹا جمع کریں گے اور اس کے بعد شرک کرنے والوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شرکہ سب اپنی اپنی جگہ ٹھہرو اور پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے اور ان کے شرکہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے اب خدا ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کیلئے کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بلکل غافل تھے اس وقت ہر شخص اپنے گزشتہ عمال کا امتحان کرے گا اور سب مولائے برحق خداوند تعالی کی بارگاہ میں پلٹا دیے جائیں گے اور جو کچھ افتراہ وہ کر رہے تھے وہ سب بھٹک گم ہو جائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ